ایک موچی تھا نا موچی تو حج کے لیے جانے کے لیے سفر کے لیے انتظام کرتا رہا ایک ایک آنا کر کے ایک ایک روپیہ کر کے انتظام کرتا رہا جب اکٹھا ہو گیا پیسہ جب پیسہ انتظام ہو گیا جانے کا سفر کا اور میں کہتا ہوں کہ عشق کسی کے دل میں بھی گھر کر سکتا ہے اور عشق جس کے دل میں گھر کر جاتا ہے نا تو یقین جاننا عشق کا اظہار نہ شائریوں سے ہوتا ہے نہ لفظوں سے ہوتا ہے نہ جلسوں سے ہوتا ہے نہ ارادوں سے ہوتا ہے بس رات کو تنہائی میں بیٹھنے کے بعد میں یاد رکھنا رات کو تنہائی میں بیٹھنے کے بعد میں اپنے دل سے خود پوچھنا تنہائی میں بیٹھنے کے بعد کیا مصطفیٰ جانر احمد سے تم نے وہ عشق کیا ہے جو تمہارے سینے میں آگ لگی ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی روزے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی سنہری جالیوں کو آپ کی روزے کی سنہری جالیوں کو چومنا چاہتا ہوں کبھی دل میں یہ تڑپ رات کو لیٹنے کے بعد میں دل ہوئی ہو تمنا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو وہ موچی جو موچی سمجھتے ہیں نا موچی جو کام کرتا ہے سینے کا تو اس کے دل میں یہ تمنا جاگی تھی کہ یا اللہ میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار جانا چاہتا ہوں ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا آنا آنا کر کے جوڑنے لگا تو جب روپیہ اکٹھا ہو گیا نا تو جانے کا انتظام پورا ہو گیا جانے کے راتہ کیا زادہ راہہ خریدا سواری کو خریدا جب جانے لگا تو لوگ اپنے احباب کے لیے جب جاتے ہیں حج کے لیے جب سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں اپنے رشتداروں کی اپنے عزیز و اقربہ کی دعوت کرتے ہیں اس نے بھی دعوت کی تھی وہ صاحبوں کتنی اچھے لوگ تھے جو عالموں سے مشورہ لیا کرتے تھے آج اگر کوئی عالم سے مشورہ لیں تو کہتے ہیں جی انہیں پتہ ہی کیا ہے ایسی بات وہ کہہ دیتے ہیں وہ میں سچ کہتا ہوں قسم اللہ کی جتنا ان عالموں کو معلوم ہے نا اتنا کسی سائنس دا کو بھی معلوم نہیں ہوگا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے وارث ہیں ہاں علمہ دین کے وارث ہیں یاد رکھنا انہیں اتنا معلوم ہے کہ سائنس داؤں کو بھی معلوم نہیں ہیں جب دعوت کی تھی تو ایک عالم ساہو آئے کھانا کھاتے وقت کہنے لگے حج کو جا رہے ہو کہاں تو مصطفیٰ جان رحمت کی جالیوں پر جاؤ گے چومنے کے لئے ہاں تو ایک کام کرنا کہ صبح کو جانے سے پہلے سفر پر نکلنے سے پہلے لوگوں سے جاتے جاتے معافی مانگ لینا اگر یقین جاننا مصطفیٰ کی بارکہ ہمیں پہنچے اور کسی کا دل دکھا کر کے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اگر سلام لینے سے انکار کرتے تو پھر کتھر جاؤ گے جب اتنا کہا نا تو دل مائنوں سو گئے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی آج اپنے غربان میں یہ بات جھاک کر کے دیکھو کہ ہم حج کو جاتے ہیں سفر پر روانہ ہوتے ہیں عمروں کے عمروں کے چکر پر چکر ہر مہینہ تمہارا عمرے کے عمرے نکلتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے تم اپنی واوائی حاصل کرو دنیا کی نام و نوند حاصل کرو اس لیے ہی صرف وہ تم عمرے کے حج کے لیے نکلتے ہو کبھی اس ماہ سے پوچھا اس ماہ سے تم نے کہا کبھی اما میں حج کے لیے جا رہا ہوں عمرے کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں مجھے معاف کر دینا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اگر کسی وجہ سے میری وجہ سے دل میں تقلیف ہوئی ہو درد پہنچا ہو تجھے تو خدا کے لیے معاف کر دینا کبھی تم نے جانے سے پہلے اس بات کو کہا تم نے ہم کسی سے معافی نہیں مانگتے ہیں ایسی چلے ہی جاتے ہیں اور تم نے صرف اس لیے ہی سفر کو جان رکھا ہے کہ تم اگر حج کے سفر کے لیے ربانہ ہوتے ہو تم نکلتے ہو حج کے عمرے کے لیے تو صرف اس لیے ہے کہ زمانے کی وعبائی حاصل کرنے کے لیے زمانے کو دکھانے کے لیے دنیا کا نام و نمود حاصل کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے صرف لفظ حادی اپنے نام کے آگے لگانے کے لیے نہیں جب جایا کرو تو یقین جانو لوگوں سے معافی تلافی کر لیا کرو کہہ دینا کہ اگر معاف کر دینا کچھ غلطی ہوئی ہو ہاں صحیح وہ جب صبح کا صویرہ نہ مدار ہوا نہ اور جب یہ چونکھٹوں پر نکلتا گیا معافی کرتے 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 شہر کے باہر ایک بستی میں پہنچا شہر کے باہر بستی میں ایک پہنچا نہ دستک دی اندر سے خاتون کی آواز آئی کون تو یہ کہنے لگا میں حج کے لیے روانہ ہو رہا ہوں سفر کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اگر میری وجہ سے اگر کسی کے دل کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دے جب اتنا کہا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے واپس لوٹ جائیں تو کہا کیا ہوا گھر کے مردوں کو کہا تیرے سوال کا جواب جو تھا تجھے مل چکا ہے اب یہ سوال نہ کر یہ جانے لگا جیسے ہی واپس لوٹا نہ تو اسے گوشت کی خوشبو آئی پکنے کی خوشبو جب آئی تو واپس پلٹ کر کے آیا کہنے لگا کہ تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے کچھ گوشت مل سکتا ہے کہا نہیں کہا کیوں مرد جانور کا گوشت ہے اور یہ تیرے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے یہ تیرے لیے حرام ہے اور میرے لیے حلال ہے کہا کیا مطلب کیا مصطفیٰ جانرحمت کا قلمہ پڑتی ہو کہا ہاں مسلمان ہو کہا ہاں والا شریعت جب ایک ہے تو پھر حکم کیوں نہیں یہ جو ہنڈیا میں کھانا پک رہا ہے یہ مرد جانور کا گوشت ہے اور شریعت میں بلا عذر کے کسی کو بھی مرد جانور کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے مگر ہاں اگر جان پر بن آئی ہو اگر جان پر بن آئی ہو اور اتنے گوشت سے کھانے سے اگر مرد جانور کے گوشت کھانے سے اگر جان بچ سکتی ہے تو اتنا کھا سکتا ہے جس سے کھ جان بچ سکے بس اتنا کھانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے جب اتنا سنا تو اتنا سننے کے بعد کہنے لگا وضاحت کیا ہے کہاں وضاحت یہ ہے کہ میری بیٹیا گھر میں جوان ہے کمانے والا کوئی نہیں ہے میں باہر نکلی باہر جانے کے لیے جب تلاش کرنے لگی تو میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کوئی مجھے کوئی دینے والا نہیں تھا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی کھانے کا انتظام نہ ہو سکا جب میں واپس آنے لگی تو مجھے ایک جانور نظر آیا اور جانور جیسے ہی نظر آیا تو میں نے اس میں سے تھوڑا گوشت لے لیا یہ سوچ کر کہ میری بیٹیوں کی حالت خراب ہے کئی دن کا فاقہ ہے کچھ کھایا نہیں ہے جان پر بن آئی ہے اگر اسے کھا لیں گی تو تھوڑی طاقت آ جائے گی قوت آ جائے گی یہ سوچ کر کہ میں لے آئی میں چلتا ہوں واپس جانے لگا جیسے ہی جانے لگا بہر سے آواز آتی ہے اندر سے آواز آتی ہے جانے والے سن جب حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے نہ تو جب تجھا رہا ہے تو ہمارے نانا سے سلام کہہ دینا جب اتنا سنا ہے چیخ نکل جاتی ہے قدم رخ جاتے ہیں کہہ دینا نانا جب نانا کا نام لفظ نانا سنا ہے حج کا سفر ترک کیا اور ترک کرنے کے بعد گھر پہنچا جو زادے راہ تھا جو سواری تھی اس کو بیچا جو زادے راہ تھا اس کو بیچا اور جو روپیہ پیسہ اکٹھا ہوا صبح 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 نظر آیا اور صبح نظر آنے کے بعد سیدوں کی چوکھٹ پر پہنچ گیا اور پہنچ جانے کے بعد ہاتھ کو چھپکے سے آگے بڑھایا اور کہنے لگا خدا کے لیے یہ تحفہ قبول کر لے کہا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے جو میں حج کو جانے والا تھا اس کا پیسہ روپیہ لے کر کہ تمہارے خدمت پہ حاضر ہو گیا ہوں کہا کیا بات حج کو نہیں جاؤ گے کہا اب نہیں جانے کہوں کیوں کیا بات رہی ہے کہا میں حج کو گیا اور جانے کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت کی جالیوں کو پکڑ کر کے اگر میں نے سلام کر لیا اور سلام کرنے کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے میری بیٹی کو بلختا ہوا روتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہے اگر مصطفیٰ جانے رحمت نے یہ جواب دے دیا تو ذرا سن میں کہاں جاؤں گا میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا خدا کے لیے استحفے کو قبول کر لے تاکہ میری دنیا میں یہ بھی کام بن جائے آخرت میں بھی کام بن جائے کہا حج کو نہیں جائے گا کہا اگر زندگی رہی اور روپیہ پیسہ رہا تو اللہ نے چاہا کبھی اور چلا جاؤں گا میرے استحفے کو قبول کر لے اور قبول کرنے کے بعد تو کچھ مت کہنا تو اللہ کے محبوب سے اپنے نانا چان سے سفارش کر دینا تاکہ میرا بھی کچھ بن جائے اتنا کہنا تھا اتنا کہنے کے بعد واپس آ گیا اور واپس آنے کے بعد جیسے گھر میں داخل ہوا نہ جب آیا تو بیوی کہنے لگی یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے اپنے اوپر کہاں بات کیا ہے کہاں لوگ وہاں پر جانے کے ترستے ہی قسمتوں سے جایا کرتے ہیں تم نے اپنا سفر خود ترق کیا جانے کا ارادہ بدل دیا ہے آخر کیوں بیوی کو ساری کہانی بتائیں مگر لوگوں کو کیا بتاتا لوگوں سے جا کر کے کیا کہتا لوگوں سے جا کر کے کیا بولتا کہ میں نے سیدوں کی بیٹیوں کو میں نے سے مصطفیٰ جانے رحمت کی بیٹیوں کو جو جانے کا خرچ تھا جو پیسہ تھا وہ اس کو دے دیا یہ راز تھا راز کو چھپائے دل میں رہنے لگا باہر بچے نکلتے اس کے گالیاں ملا کرتی باہر نکلتا تانہ ملا کرتا بچوں سے کہا کرتا تیرا باپ بڑا بدبخت ہے جو کہ جانے سے پہلے قسمتوں سے منظوری ملتی ہے وہاں جانے کی اور اس نے خود جانبوچ کر اپنا سفر کو ترک کیا ہے جانے سے رک گیا ہے لوگوں کے قسمت اروج پر ہوتی ہے جو منظوری حاصل ہوتی ہے اس نے تو جاتے جاتے خود سفر کو ترک کیا ہے تیرا باپ بڑا بدبخت ہے لوگ گالی دینے لگے جب لوگ گالی دینے لگے اس نے دروازے کو بند کیا اور اندر بیٹھ گیا اور نہ بچوں کو باہر جانے دیتا نہ خود باہر جاتا لوگ تانے لگے گالیاں دینے لگے مگر اس نے جب دروازے کو بند کیا جب تک کہ کھولا نہیں جب تک کہ حجی واپس نہ آنے لگے حج سے واپس نہ آنے لگے جب تک دروازہ نہیں کھولا اسی سال حج کرنے کے لیے حضور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی گئے ہوئے تھے حضور بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلیں کچھ خرید لیں کچھ شاپنگ کر لیں یاد غار کے لیے کچھ خرید لیتے ہیں چلیں تو حضور بختیار کاکی ریکہنڈ لگے نہیں تم جاؤ آج میں کعبے کی سہن میں میں بختیار کاکی کا ماننا یہ ہے آج میں حرم شریف میں ہی بیٹھ کر کے اور کعبے کے سہن میں ہی بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کروں گا اللہ جانے پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے پھر کبھی مجھے یہ شرف حاصل ہو نہ ہو عبادت کرنے کا تم جاؤ اور جانے کے بعد جو شاپنگ کرنی ہے جو خریدنا وہ خرید لو اتنا سنا تو واپس آگے جب واپس چلے گئے تو حضور بختیار کاکی عبادت کر رہے ہیں رات کے دو پہر گزر چکے ہیں دو حصے گزر چکے ہیں تو دیکھتے کیا ہے حضور بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب میں عبادت کر رہا تھا اللہ کی تو میں دیکھتا کیا ہوں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ بات کرنے لگتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو دوسرے نے کہا اس سال دو لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں کہا کیا اللہ نے اس سال کتنے لوگوں کا حج مقبول کیا ہے تو دوسرا فرشتے کہتا ہے اللہ نے اب کے سال سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے کہا کیا کہا ہاں ایک حاجی ایسا بھی ہے جس نے توافع کعبہ تو نہیں کیا ہے حرم کے چکر تو نہیں لگائے ہیں اس نے خدا کی آکر کے اس حرم شریف میں عبادت تو نہیں کی ہے نہ حج کا سفر تیہ کیا ہے مگر اللہ نے اس کی برکت سے دو لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا جب حضور بختیار کاکی نے اتنا سوچا نہ سنا تو سننے کے بعد سوچنے لگے دماغ میں آخر وہ کون سا شخص ہے محبوب بندہ جو یہاں پر چل کر بنایا سفر بھی حج کا تیہ نہیں کیا حرم کعبہ میں بھی بیٹھا نہیں کعبے کے تواف بھی نہیں کیے اللہ کی یہاں آ کر عبادت بھی نہیں کی اللہ نے پھر بھی اس کے صدقے میں اس کی وجہ سے دو لاکھ حاجیوں کا حج مقبول کر لیا قبول کر لیا پاس گئے فرشتوں سے جا کر کہ کہنے لگے ذرا بتا بتاؤ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ حضور بختیار کاکی نے جب اتنا معلوم کیا تو فرشتوں نے بتایا فلاں بغداد کے اندر ایک شہر سے نکل کر کے ایک بستی ہے وہاں جا کر کے وہ رہتا ہے وہ رہتا ہے معلوم کر لیا جب آپ کے ساتھی آئے نا کہنے لگے حضور چلیں وہ لے گھر بعد میں جاؤں گا پہلے اللہ کے اس محبوب بندے سے ملاقات کرنی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے اللہ نے دو لاکھ حجیوں کا حج مقبول کیا قبول کیا نکل گئے بستی میں تلاش کرتے کرتے پہنچے اور پہنچ جانے کے بعد جب گئے نکلے دیکھتے کیا ہیں لوگوں سے معلوم کیا بتاؤ تو سی وہ شخص کہاں رہتا ہے تو کہنے لگے حضرت اس کا پتہ کیوں معلوم کرتے ہو وہ تو بڑا بدبخت ہے لوگوں کی بڑی قسمتیں ہوتی ہیں عروض پہ جو کہ وہاں منظوری حاصل ہوتی ہے اور اس کی منظوری ملنے کے بعد یہ خود جانبوش کر کے نہیں کیا اپنے سفر کو ترک کر دیا جانے سے رک گیا حضرت جی بڑا بدبخت ہے حضور بختیار کاکی کہنے لگے اپنی زبان کو لگام دو تم اتنا نہیں جانتے جتنا بختیار کاکی جانتا ہے اس کے بارے میں کہا تم چپ رہو مجھے بس اتنا بتاؤ کہ وہ رہتا کہاں گھر کونسا ہے کہا حضرت وہ سامنے والا گھر گیا حضور بختیار کاکی پہنچے پہنچ جانے کے بعد دروازے پر تستک دی کہا کون کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں کہا نہیں لوگ مجھے تانے دیں گے گالیاں دیں گے میں دروازے نہیں کھولوں گا کہا میں آنا چاہتا ہوں میں کون کہا میں وہ ہوں جو زمانہ مجھے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نام سے جانتا پہچانتا ہے کہا حضرت جی آپ ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں دروازہ کھولتا ہوں مگر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں اندر کوئی نہیں آئے گا جیسے ہی دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے لیے بختیار کاکی نے حضور بختیار کاکی نے قدموں کو چھومنا چاہا اس نے پکڑا کہنے لگا حضور لوگ کہتے ہیں میں بڑا پاپی ہوں میری چیخ نکل گئی ہے میرے قدم کیوں چوم رہے ہیں حضور بختیار کاکی فرماتے ہیں آخر یہ تو بتا خدا کی کونسی ایسی عبادت کر لی ہے کونسا ایسا عمل کر لیا ہے ایسی کونسی خدا کی عبادت کر لی ہے نہ تو نے حج کا سفر تے کیا ہے نہ خابے کا تواف کیا ہے نہ تو حرم میں بیٹھ کر کہ خدا کی عبادت کر سکا مگر اللہ نے تیری وجہ سے دولا خاجیوں کا قبول و مقبول کر لیا ہے حج آخر یہ بتا خدا کی کونسی عبادت کی ہے جب اتنا کہا تو چیخ نکل جاتی ہے کہتا ہے حضرت جی اپنی زبان کو خاموش کر لیجئے کسی سے کہہ مت دینا ابھی تو لوگ گالیاں دیکھ رہے ہیں ابھی تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں پھر لوگ گھر میں آ کر کے ماریں گے حضرت جی میں آگے آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی سے باہر بستی میں یہ ذکر مت کرنے لگنا کسی سے بولنے مت لگنا ورنہ لوگ مجھے گھر میں گھس کر کے ماریں گے بس اتنا کہا ہے کہنے لگے حضرت جی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جب اتنی اجازت لی ہے تو کہنے لگا حضور بادہ کریں کہ کسی سے آپ کچھ بولیں گے نہیں آپ کسی سے کچھ کہیں گے نہیں جب اتنا کہا اتنا کہنے کے بعد چلا گئی جب جانے کے بعد دروازہ بند کیا دل میں یہی تینشن اور دماغ میں یہی پریشانی ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کے مطلے میں حج نہ جانے کے صدقے میں اللہ نے دولا خاجیوں کا حج مقبول کر لیا لیٹا بستر پر اور لیٹنے کے بعد جب آنکھ لگی نیند میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے وہ عارض و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں جب حضور تشریف لائے ایک عجیب منظر تھا مدینے سے ایک بادل اٹھا اور غلام کے آنگن میں آ کر مرس پڑا جب چاندنی چھٹی تو ایک چاند نظر آیا وہ چاند جب غلام کے آنگن میں پڑی جسے زمانہ آمنہ کا لال بولتا ہے یدہ فاطمہ تو زہرہ کا بابا بولتا ہے مصطفی جانر احمد تشریف لائے غلام اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے اجازت دی ہوتی آپ نے اشارہ کر دیا ہوتا غلام اٹھ کر کے آپ کی قدموں میں حاضر ہو جاتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا مصطفی جانر احمد فرمانے لگے میں اس لیے آیا ہوں بختیار کاکی تُس سے کہنے آیا تھا اللہ نے تیری وجہ سے تیرے صدقے میں دو لاکھ حاجیوں کا حج مقبول کیا ہے قبول کیا ہے میں اس کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ بختیار کاکی جھونٹ نہیں بول رہا تھا اللہ رب العزت نے اس سفر کے بدلے میں اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے تیرے جانے کی نہ جانے کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اللہ نے دو لاکھ حاجیوں کا حج مقبول کیا ہے دو لاکھ حاجیوں کا حج مقبول کیا ہے او صاحبو ذرا سوچو کیا تمہارے دل میں بھی ایسی خواہش ہو کہ تم نے کبھی اپنی وجہ سے اپنی جیب سے نکال کر کے کبھی کسی غریب کے ہاتھ میں دہات میں یہ پیسے دیئے ہو صاحبو مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے زیادہ تسکین یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی امت میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں کوئی پریشان حال ہو اور تم اس کی مدد کرو حج کو جاتے ہو تم تو صرف بابائی لوٹنے کے لیے عمروں کے چکروں پر چکر لگا رہے ہو مگر اس کے باوجود تم نے یہ اپنے دل میں ٹھہرا کے دیکھا کبھی یہ بات اپنے دل میں پیوست کی کہ میں نے اتنے عمرے کیے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے ہیں اتنے حج کیے ہیں اللہ نے کوئی بھی قبول مقبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے صرف لفظ حاجی لگنے کا مطلب کے حج کرنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا حج بھی مقبول و قبول ہونا چاہیے کم از کم ایسا کام کر کے جاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا موت دکھا سکو